شعیف شاہین صاحب ہمیں پاکنس صاحب کے پیران ہوا فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے بہت شکریہ فیاض صاحب آپ کے وقت کا سر سب سے پہلا سوال تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا آصف علی زرداری کے آج کے خطاب کے حوالے سے انہوں نے آج بڑی امپورٹن بات کی انہوں نے بلکہ آج حکومت سے کہا ہے پی ڈی ایم کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کرے تو آپ کے کومنٹس آوں گا اللہ الرحمن الرحیم عدلیہ کی رسپیکٹ کے حوالے سے اور ان کے پلانز کیا ہیں دوسرا آج ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی سیچویشن ابھی کچھ تیر پہلے آئی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی کوئی ویڈیو کلپس میری نظروں سے گزر رہی ہیں اور پھر کچھ صاحبیوں نے بات میں پوچھنے کی کوشش کی جب وہ وہاں سے نکنے آز انہوں نے جواب نہیں کیا اور اندرخص زرداری کی تقریر کے وقت بھی وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اسی وقت زرداری صاحب عدلیہ کو اور جوڈیشری کو خرق تنقید بنا رہے تھے دوسری یہ جو ایشو ہے اس پہ بھی بڑی حیرانگی ہے کہ یہ اس ملک کے اندر کیا چیز چل رہی ہے یہ کیا حالات ہیں ان دو ایشوز کو اگر آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور پاکستان کی عوام درست وقت سن رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز ہر پچر جو ہے وہ سمجھنے آنا شروع ہو جاتی ہے تو میں انتہائی رسپیکٹیبل جسٹس قاضی فائل عیسیٰ صاحب کی جنہا ایک مہاں موجودتی کے حوالے کا اب اس پہ قانوندان ہی بتائیں گے آپ قانوندانوں سے پوچھیں جی جی ثابت جسٹس سے پوچھیں ثابت جسٹس سے پوچھیں کہ کیا اس طریقے سے کوئی سپریم کورٹ کا جج ہائی کورٹ کا جج اس طرح کی ماحول میں اس طرح کی ایکٹیویٹی میں اس طرح کی فانکشن میں اسمبلی کے اندر یا اسمبلی کے باہر کیا وہ بیٹھ سکتا ہے یہ ایک جسٹ میرا ایک سوال ہے کیونکہ ہم تو عدلیہ کی عزت کے لئے بارے چلیں شویف صاحب ہمارے ساتھ ہیں فیاد صاحب ان سے بھی ہم یہ سوال لازمی پوچھیں گے اور جس طرح آج یہ بل پیش کرنے کی تیاری ہو رہی ہے اس پر آپ کیا کومنٹ کریں گے اچھلے کئی دنوں سے ایک میرا ٹویٹ بڑا وائرل ہے کہ کہتے ہیں کہ اینیمل سائنس کے مطابق شیر بھاگے تو زیادہ زیادہ اٹھاون کلومیٹر کی گھنٹہ کے رفتار سے بھاگتا ہے لیکن اگر الیکشن کے خوف سے بھاگے تو وہ ایک سو تیس کلومیٹر کی گھنٹہ رفتار سے بھاگتا ہے یہ جو نام نے ہاتھ شیر جو نون لیگ جو اس وقت لیڈ کر دی ہے شباز شریف اور سلطان مفرور لواز شریف اور دیگرم صدر جن کی جناب پڑھ کے سن سون کے اکران پک گئے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے اور کئی ہفتوں سے یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے نہیں تو فیاس صاحب اگر یہ بھاگ رہے ہیں اور اگر سپریم کورٹ کے حکامات پر بھی عمل درامت نہیں کرتے ہیں وفاق پیسے ہی نہیں دیتا تو پھر آپشنز کیا ہیں الیکشن تو پھر نہیں ہوں گے پھر کیا ہوگا پھر پاکستان کی ریاست بنانا ریاست بن جائے گی پاکستان پاکستان کے ملک کے اندر اگر یہ نہیں سپریم کورٹ کا پیاس صاحب پہلے ایسا کیا نہیں ہوا کہ جس پہ انہیں کو فرق پڑھتا ہو اگر آج یہ نہیں مانیں گے تو پھر پیازو لحسن چوہان کیوں پابند ہے کہ وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور جوٹیشری کی چیزوں کو مانیں پھر ایک سبزی چوری کرنے والا کیوں پابند ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے اور سیول جیج کے حکمات کو مانیں پھر ایک قرضے معاف کروانے والا بنی لانڈر کیوں پابند ہوگا اس کے اوپر اپلیکیشن ہوگی کہ وہ قانون کی جناب وہ عملداری کے سامنے اپنے آپ کو سبتم اور سبت کرے پھر کوئی چوڑ ڈاکو اور کوئی قاتل وہ کیوں عدالتوں کے سامنے پیش ہو وہ کیوں عدالتوں کے چلی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے یہ ہم شعیب شاہین صاحب کے سامنے رکھیں گے شعیب صاحب کیا کہیں گے بہت سے امپورٹن سوالات اٹھائیں اس وقت فیاض الحسن چوہان صاحب نے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے دیئے گئے احقامات پر عمل نہیں کرتی ہے تو اس کے بعد کیا صورتحال بن سکتی ہے کچھ لوگ نااہلی کی باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی بات ہوگی تھوڑا سمیس میں شعیب صاحب اگر ایڈ بھی کر دوں بھی فیاض صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ کیا کوئی جج قانونی طور پر پارلیمنٹ کے فلور پر سپیچ کر سکتے ہیں یہ صحیح تھا جو آج ہوا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انپریسیڈنٹر ہے اور آج تک پاکستان کی تاریخ میں اثر کبھی نہیں ہوا ہمیشہ ہیڈ آف تی سٹیٹ جو ہے وہ آ کے ایڈریس کیا کرتا ہے یا باہر کے جو ڈگنیٹریز آتے ہیں جو ہیڈ آف تی سٹیٹس ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کسی جج نے اس طرح کیا ہو کیونکہ آئین میں اور قانون میں تو اس کی کوئی بجائش نہیں ہے لیکن بہرحال ان کو انویٹیشن تو دی گئی ہوگی نا فاردی پرپزز کہ آپ گولڈن جبلی آئین کی ہے اور اس کے اوپر آ کر سپیچ کریں میرا خیال ہے اس موقع پہ قاضی فائزہ صاحب کو خود ریفیوز کر لینا چاہیے تھا کیونکہ جس طرح یہ غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں اور جس طرح سپریم کورٹ کی توہین اور تزہیر کر رہے ہیں ان حالات میں اور ان ڈسپیوٹڈ سیٹویشن میں قاضی فائزہ صاحب کا وہاں جانا ان کی تقریر کرنا بہرحال مناسب نہیں تھا باقی بہرحال سپریم کورٹ کا یہ معاملہ ہے ہم اس پہ مزید کوئی زیادہ بیعث نہیں کر سکتے بہت شکریہ شریف شاہین صاحب آپ کے وقت کا فیاض الحسن چوہان صاحب آپ نے وقت دیا آپ کا بھی شکریہ نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گئے وہ ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو دو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بی فور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جادہ نا ظلم پھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بی فور میں نہیں سنتا ایک کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو آرہی عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے